ناظرین اداکارہ ہنہ خان نے اپنی کچھ خوبصورت تصاویر انسٹاگرام پر شیئر کی ہیں جن پر ان کے فینس تابڑ طور کمیٹس کر رہے ہیں اور اداکارہ کی جم کر تعریف کر رہے ہیں اداکارہ ہنہ خان سوشل میڈیا پر کافی سرگرم رہتی ہیں ان دنوں ہنہ خان بگ باوز فورٹین میں نظر آ رہی ہیں جس میں ان کا انداز فینس کو کافی پسند آ رہا ہے اس درمیان سوشل میڈیا پر ان کے کچھ تصاویر کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہیں اداکارہ ہنہ خان نے اپنی کچھ خوبصورت تصاویر انسٹاگرام پر شیئر کی ہیں جن پر ان کے فینس تابڑ طور کمیٹس کر رہے ہیں اور اداکارہ کی جم کر تعریف کر رہے ہیں اس سے پہلے ہماری حوصلہ فضائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر رہے تاکہ انہی والی تمام ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکیں نادی بلیک اینڈ وائٹ شیئر کی ڈریس میں اداکارہ ہنہ خان کافی خوبصورت نظر آ رہی ہیں اس ڈریس کے اوپر انہوں نے وائٹ جیکٹ بھی پہن رکھی ہے ان تصابیر پر فینس جم کر کمیٹس کر رہے ہیں ایک نے لکھا سپر کو تو وہیں ایک دوسرے فین نے لکھا کہیں نظر نہ لگ جائے وہیں کئی یوزرز کمیٹس کر رہے ہیں کہ وہ ان کا سیریل یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے دیکھ رہے ہیں بتا دیں کہ ہنہ خان نے اس شو میں اکشرا کا کردار ادا کیا تھا جس کی وجہ سے انہیں کافی مقبولیت حاصل ہوئی تھی خیار ہے کہ اداکارہ ہنہ خان حالی میں سیریل ناغن فائی میں نظر آئی تھی اس سے پہلے موہد اور ہنہ دونوں ہیک فلم میں بھی ساتھ نظر آ چکے ہیں اداکارہ ہنہ خان کی فین فالنگ کسی بولی ویڈ سٹار سے کم نہیں ہے بتا دیں کہ ہنہ خان دو ہزار سترہ میں بگ بوس گیارہ میں نظر آئی تھی جس میں وہ رنر اپ رہی تھی اداکارہ ہنہ خان کی تصویر اکثر سوشل میڈیا پر وائرل رہتی ہیں خیار ہے کہ اداکارہ ہنہ خان نے حال ہی میں اپنا یوم پیداش منائے تھا انہوں نے بردے سے پہلے گرامرس فوٹو شوٹ کرائے تھا جس میں بھی ان کا انداز قابل دی تھا اداکارہ ہنہ خان نے ان تصویروں کو اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر شیئر کیا تھا جس کو ابھی تک لاکھوں لوگ پسند کر چکے ہیں ٹی بی کی دنیا سے لے کر بولی ووڈ تک اپنی شناخت بنانے والی اداکارہ ہنہ خان کی پیداش دو اکتوبر انیس سو ستاسی کو سیری نگر میں ہوئی تھی اداکارہ ہنہ خان نے اپنے کیریئر کی شروعات سٹار پلس کے شو یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے ایسے کی تھی وہ کسوٹی زندگی کی دو بگ بوس اور ناغن جیسے شوز میں نظر آ چکی ہیں اداکارہ ہنہ خان بگ بوس چودہ میں بھی بطور مہمان نظر آ رہی ہیں اس شو کا پریمئر تین اکتوبر کو ہوا تھا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر جوڑ کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں